موسیقی 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 ان کا بیان ریکارڈ کرانا ہے تو وہ تمام جو ایکسپنس آئیں گے جو کاؤسٹ آئے گی وہ نون لیگ بیئر کرے گی اس دس رائٹ یہ مجھے فرق نسیم صاحب سے میں نے مون سے سنا ہے لیکن بات پھر وہی بھی آ جاتی ہے یہ پھر اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا جواز نہ دیا جائے کہ وہ اس بات سے پیچھے ہٹے یا اگر اس کے پاس حقائے کہے تو وہ سامنے لائے نہیں کاؤسٹ بیئر کریں گے آپ لوگ یا نہیں کریں گے کاؤسٹ بیئر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ تو بتا دے نہیں میں دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں میں نے فرق نسیم صاحب کے مون سے یہ بات سنی ہے میں تک یہ بات ابھی تک نہیں پہنچی اگر مجھے بات علم ہوتی ہے میں اس جسیئے میں پہنچا ہوتا ہوں میں ضرور بات کرتا لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ غیر ضروری بیانات دے کر آپ نے اس کو ایک جواز مہیا کیا اب یہ جو بات کر رہا ہے سیکیئرٹی کا یہ ایک جواز ہو سکتا ہے لیکن بغیر مقصد کے بہت ساری دوستوں نے بہت ساری باتیں کی کسی نے آگر سکس کا حوالہ دیا کسی نے ای سیئر میں نام دال لے گا رویل اسکا صاحب معذرت کے ساتھ غیر ضروری تو یہ آپ سمجھ رہے نا کہ یہ غیر ضروری ہے جنہوں نے دیا ان کے لئے غیر ضروری تھے ان کے لئے تو بہت عام تھے اور جس کے لئے دیا وہ کام بھی ہو گیا نہیں وہ میں میں نہیں کر رہا ہے نا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں لیٹ می ٹاک ٹو شوکت بسرا صاحب ایک سکنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے رویل اسکا صاحب ذرا ہم شوکت بسرا صاحب سے بھی بات کر لیں ذرا شوکت بسرا صاحب سے بھی کر لیں شوکت بسرا صاحب جو بیانات دیئے گئے وہ کہ غیر ضروری تھے یا آپ لوگ کے لئے واقعی ضروری تھے اور جس لئے دیئے جا رہے تھے وہ مقصد بھی پورا ہو گیا نادیا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سازش ہے بلکل ویسی سازش ہے جیسی تیارہ سازش کیس میں میرے شیخ صاحب بڑے بھائی ہیں بشک ہم ان کے ساتھ سیاسی ہمارے اختلافات ہیں لیکن انہوں نے چونکہ ماضی سے سبق سیکھا نہیں میں ان کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے تیارہ سازش کیس جھوٹا تھا اور ان کی حکومت کو رخصت کر دیا گیا تھا بلکل اسی طرح ایک گہری سازش کی گئی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پریزیڈنسی میں رفیق تارڈ صاحب تھے اور پرائیم نیسٹر میاں نواز شریف صاحب تھے جو ٹنڈ پوڑی لے کر بھاگ گئے تھے لیکن اب ان کا واسطہ صدر پاکستان آسف علی زرداری صاحب سے ہے اور پرائیم نیسٹر یوسف رضا گلانی صاحب اور اس شہید رفکار علی بھٹو کے فالور سے ہے ہم پہلے دن کہتے تھے مان لیا کہ یہ سازش تھی تو سازشی کو آنے دیتے نا پاکستان اس کو پہلے سے ڈرہا ڈرہا کے ہاں نادیا سنیں نادیا یہی بات میں کہنا سنیں مجھے افسوس آپ پہ بھی ہے اور ان لوگوں پہ بھی ہے ابھی آپ نے انٹرو میں یہ کہا کہ ہماری کوششیں کامیاب ہو گئیں پہلے یہ کہا جاتا رہا جی ہم اس کو ویزا نہیں دیں گے جب ویزا دے دیا اب وہ آیا نہیں تو آپ تو میاں برادران کو چاہیے نا کہ وہ پنجاب پولیس کی اس کو سیکیورٹی دے دیں آپ نے کہا جی ہم نے منیج کر لیا وہ آیا نہیں ابھی تو پروف بھی نہیں ہوا ابھی تو پروف بھی نہیں ہوا میری گزارے سن لیں میری گزارے سن لیں آپ کو مجھے خیال ہے کہ آج وہ لوگ جو جمہوریے جن کے آپ نے اندر کی ویشز تھیں ویشفل تھنکنگز تھیں جن کے اپنے پلانز تھے جو جمہوریت کے لیے ہمیشہ خود کچھ جمہوریت ہم لوگا کام کرتے ہیں آج ان کے لیے مایوسی ہوئی ہے ہم تو آج بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ نہ آیا تو انشاءاللہ اس کو انٹرپول کے ذریعے لے کر آئیں گے اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہماری پاکستان آرمی کے متعلق اس کا جرم کیا ہے جو آپ انٹرپول سے اس کو لے کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے متعلق لکھا ہوئے ہیں آئی ایس ای کے متعلق یہ روگ آرمی ہے اس نے یہ سن لیں سن لیں میری گزارے سن لیں کینیڈیا نخبار کے اندر اس کا آج بھی آرٹیکل موجود ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اب بھی اور یہ کس نے کی ہے ہم سارے چہرے عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں میاں برادران نے جو سازش کی اور جس طرح انہوں نے شیخ اکرم کو اس کا وکیل کروایا جس طرح خواجہ آصف صاحب کے اس کے ساتھ تلقات تھے اب یہ حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے نہ دیا اور آپ تو یہ کہتی ہیں نا کہ ہم نے اس کو ڈرایا میں بھی تو یہ کہتی ہوں کہ یہ حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے تھے شاکت بسرا صاحب ان کو آنے دیتے پہلے سے یہ نہیں کہتے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا سکتا ہے پہلے سے یہ بات نہیں کہتے مجھے ایک بات بتائیے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ مجھے ایک بات بتائیے نا آپ مجھے ایک بات بتائیے جو یہ شخص یہ کہے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی جا کے میڈل ایس کنٹریز میں ملتے رہے ہیں کہ حکومت کو کس طرح گھر بیجنا ہے شاکت بسرا صاحب پہلے اس کا جواب دیجے جب ہم کسی کو بلانا چاہتے ہیں ایک چوہے کو بھی پکڑنا چاہتے ہیں تو چوہے دان میں بھی کوئی اچھی سی چیز لگاتے ہیں اس کو لارے لپے دینے کے لیے کہ وہ اس طرف اٹریکٹ ہو بجائے اس کے کہ وہاں پر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ جی آپ آئیں گے تو آپ پہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے آپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو واپس آپ نہیں جا سکیں آپ جب آئیں گے تو آپ کے نام ای سی ال میں ڈالا جا سکتا ہے یہ سب باتیں سنیں کہ کوئی آئے گا مجھے ایک حیرانگی ہے آپ کی ساری باتیں سن کے مجھے ایک حیرانگی ہے کہ ایک محبے وطن پاکستانی کو اتنی محبت امریکن سے ہے اور ہم جو لوگ اس وقت چیک چیک کے کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو کہ یہ فرادیا اور جھوٹا شخص ہے جو کہ احمدی ہے اور ماضی کے اندر بھی اس کا کردار یہ رہا ہے کہ بی بی صاحبہ کی قومت کو گرانے میں بھی اور آج بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تابے یہ سارا کچھ کیا گیا ہم تو یہ اگر اس کو انٹرڈکیشن کریں بسرہ صاحب سازش کس کی ظاہر ہے میں بتاتا ہوں اس کے اندر اس کے اندر قوم کے سامنے چہرے آئیں گے اس سازش کے تانے بانے سارے مسلم لگ میں بتا دیتا ہوں آپ کو میاں برادران میاں نواز شریف صاحب سے لے کر یہ منصور اجازت تک یہ سارے اس کے کردار ہیں اس پروڈیوسر بھی یہ تھے اور اس کے اندر یہ سارے چہرے آپ کو آئیں گے کہ ایکٹر کون تھے ان لوگوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کیونکہ ماضی بھی ان کا میاں برادران کا یہ ہے رویل اصغر صاحب مجھے بتائے گا پاکستان سے کہ وہ الزام لگا رہے ہیں خیر جواب دینا دینا آپ پر ہے لیکن مجھے ساتھ میں یہ بتائے گا کہ آج منصور اجاز جو کہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں میں امریکن ہوں میری امریکہ کے ساتھ ہی لوائلٹیز ہیں آج اس کو ان اخراجات کی فکر ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اتنے اخراجات کرنے پڑ جائیں گے میری سیکیورٹی پہ تو پاکستان کا کوئی نقصان نہ ہو اس لیے میں پاکستان ہی نہیں آ رہا شکر ہے نادیا آپ نے اس کے خلاف بات کی میں نادیا اس میں بالکل نہیں سمجھتا میں اس بارے میں بالکل نہیں سمجھتا یہ ایک دلیل ہو سکتی ہے یہ اس میں کوئی مجھے نہیں سمجھاتی اس بات کی یہ بات ٹھیک ہے اس کو ڈر تھا اب اس نے اس ڈر کی وجہ سے جو ڈر اس کے ذہن میں بٹھایا گیا آرٹیکل سکس کا بٹھایا گیا ای سی ال کا بٹھایا گیا اور یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس نے اپنی سیکیورٹی کی بات کی ہے اگر وہ سیکیورٹی کی بات کر رہا تھا نادیا اس میں بھی ایک بڑا آسان طریقہ تھا کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کو اگر سیکیورٹی چاہیے تو آپ اپنی وکیل سے کہا ہے وہ جا کے اپنی کوٹ میں ایک استداء کر دے وہاں پہ در خاص دے دے اپنی سیکیورٹی کی تاکہ جو عدلی ہے اعلی عدلی ہے وہ اس پہ اس کی سیکیورٹی معمول کر دے یا لوڈی فائی کر دے یا ان کو ایک قسم کا حکم نامہ جاری کر دے لیکن میں نے وہ بات بتائی تھا کہ اگر وقت سے پہلے اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے کہ آپ کو یہ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو میں نے سمتہ جس شخص کا تعلق ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جو بربلا یہ کہتا ہے کہ میں امریکن ہوں اور میرا انٹرسٹ جو ہے میری ساری اندر میں یہی تو میرا بھی کوئسٹن تھا میں ایک مقتصر سا بریک لیتی ہوں بریک کے بعد ہم ایک دفعہ پھر بیریسٹر فروغ نسیم سے بات کریں گے تاکہ میں ان بھی کلیر کرنا چاہوں ایک سیکنڈ میں واپس آتی ہوں ان سے میں یہ بھی کلیر کرنا چاہوں کہ امریکن سٹیزن کیا آرٹیکل سکس کے تحت اس کو کوئی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ پاکستان آ جاتا تو پہ کس لوگ کے تحت اس پہ آرٹیکل سکس کے تحت اس کو سزا سنائی جاتی ہے اور دیگر دو تین نکتے ان پہ بھی ہم ان سے بات کر لیں گے مقتصر سب بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ہمیں ساتھ رہیں